دوستو اس کوبی ٹائنٹین کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اپنی جاپس جو ہے وہ کھوئی ہیں اور جاپس کھونے کی وجہ سے اب وہ اپنے لئے نئی جاپس کلاس رہے ہیں تو فرینڈز ایسے میں آپ کو کون سے سیکٹرز میں جاپس ایزیلی مل سکتی ہے آج میں آپ کے لئے سیون ایسے جاپس کے سیکٹرز لے کے آیا ہوں جن سیکٹرز میں آنے والے کمیگ ٹائمنگز میں کافی جاپس ایبلیبیلٹی ہونے والی ہے نمشکار دوستو میں سوہند گسائیں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ڈاٹنیٹ انسوٹس میں اور فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم ایسے سیون سیکٹرز کے بارے میں جانیں گے جن سیکٹرز میں اب کافی جاپس آنے والی ہے کیونکہ کوبیڈ نائنٹین کے بعد ایک جو سٹائل بدلہ ہے اور جو ہمارا ورکنگ سٹائل ہے یا جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ جس طریقے سے بدلہ ہے اسی حساب سے اب جاپس کی ڈیمانڈز بھی اب ہمارے سامنے ہوں گی اور وہی سیکٹرز اب گرو کر پائیں گے جن کی ڈیمانڈز اس بک سب سے زیادہ ہونے والی ہے تو یہ سیون کونسے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں آپ کو سب سے زیادہ جاپ ایبلیبلیٹی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں جاپس کو سرچ کرنا تو آپ کو ضرور ان سیکٹرز کو دیکھنا چاہیے اور اپنے پرانے پریویس ایکسپیرینس کے آدھار پر یہ جج کرنا چاہیے کہ کونسا سیکٹرز آپ کے لئے سوٹیبل ہوگا جس میں کہ آپ کو جاپس کے لئے آگے بڑھنا چاہیے ویڈیو میں آپ انتق بنے رہیے اور دیکھئے کہ کونسا سیکٹرز آپ کے پروفائل کو سوٹ کرتا ہے جس میں کہ آپ کو جاپس کے لئے ٹرائی کرنا چاہیے تو چلیے دوستو جانتے ہیں ہم اپنے پہلے سیکٹرز کے بارے میں کہ جس میں ہمیں سب سے ادھک جاپ ملنے والی ہے تو وہ پہلا سیکٹر کونسا ہے تو وہ ہے پریانٹس آپ کے لئے ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل فیسلیٹیز جس طریقے سے COVID-19 میں فچھلے 60-70 ڈیز سے ہم لوگ 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 ڈاؤن ہیں گھروں میں ہیں اور اس دور میں COVID-19 نے ہیلتھ کیر میں بہت سی چینجز کی ہیں اب ہمیں پوری طرح سے ہائزن طریقے سے جینا سیکھنا ہوگا ہیلتھ کیر کے ایکوپمنٹس ہیں میڈیکل ایکوپمنٹس میڈیکل فیسلیٹیز کی طرف کافی دھیان ہمیں دینا ہوگا ایسے میں اس سیکٹرز کے اندر اب کافی جاپس ہیں بہت سی جاپس ڈیمانڈز ہیں میڈیکل فیسلیٹیز کی وجہ سے ان کی اس دیپارٹمنٹ کے اندر یا ہیلتھ کیر میں جاپس کی ڈیمانڈ بہت تیجی سے بڑی ہے بہت سیک گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سیک ہسپیٹلز میں نئی جاپ ریکیوپمنٹس آئی ہیں پرائیوٹ سیکٹرز میں بھی بہت ساری ڈیمانڈز ہر ہسپیٹلز میں اس بقت ہے اور ہیلتھ کیر کے ادھر جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ کی پیرامیڈیکلز میں اور ادھر جو بھی میڈیکل سے ریلیٹیڈ جو اکیمنٹس کو ڈیبلپ کرتے ہیں وہ سبھی سیکٹرز اس ٹیم کافی ہائی اور بہت بیجی ہیں بہت زیادہ ورکلوڈ ان سیکٹرز کے اوپر ہے تو ورکلوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے نئی ویکنسیز یہاں پہ ایبلیبل ہوں گی نئے لوگوں کے لئے جاپس کے ایبلیبلیٹی یہاں پہ ہوں گی تو اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس ہے یا ایسا پروفائل آپ کا ہے جس کے ذریعے آپ ہیلتھ کیر سیکٹرز میں جاپ کر سکتے ہو تو آپ کو ضرور ہیلتھ کیر میں سٹرائی کرنا چاہیے اور یہاں پہ آپ کو جاپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ آسانی سے ایبلیبل ہوں گی نمبر ٹو جو جاپ سیکٹر ہے فرینڈ جس میں کی کافی اچھی جاپس ڈیمانڈز ہونے والی ہیں وہ ہے فرینڈز آپ کے لئے ای کامرس جہاں دوستو ای کامرس سیکٹرز میں کافی ڈیمانڈز اب بڑھنے والی ہیں جس طرح سے لوگوں کا جو لائف اسٹیل اس کوبیڈ ڈائنٹین کے دور میں گھر میں رہتے رہتے چینج ہوا ہے اور گھر میں رہتے رہتے لوگوں نے اب آن لائن سوپنگ کرنا سیکھ لیا ہے گھر میں رہتے رہتے اپنے لئے گھر سے باہر سے ہی آن لائن اپنے لئے چیزیں منگانے سیکھ لی ہیں وہاں پہ اب ای کامرس کے سیکٹرز میں کافی اچھی جاپ اپورچونٹیز ہونے والی ہیں تو یہاں پہ گروسریز فود آئیٹمز میں کافی اچھا ڈیمانڈز ہے اسینشل جو سربیسز ہیں پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈز ہوگی جس کے وجہ سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ سارے پروڈکٹس جو ہماری اسینشل سربیسزز سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ہماری ڈیلی نیڈز کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہمیں گھر پہ ہی مل جائے تو ایسے میں اب ای کامرس کی کمپنیز کو جہاں پہ کی جیسے فلیپ کارڈز ایمیزون جو بھی ای کامرس میں کافی بڑے نام ہیں یہ لوگوں کے پاس میں کافی جاپس کی ڈیمانڈز ہوگی کافی زیادہ سٹاپس ان لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیمانڈز اب اتنی تیجی سے بڑے گی کیونکہ اب لوگ زیادہ تر گھروں سے باہر کم نکلا کریں گے اور اگر لوگ گھروں سے باہر کم نکلیں گے تو ان کو اپنی نیڈز سے ریلیٹڈ جو بھی آئیٹیم ہے وہ ان کو گھر پہ ہی چاہیے ہوگا اور وہ سب ہی ان کو گھر پہ کون پہنچا سکتا ہے وہ ہے ہماری ای کامرس سے ریلیٹڈ کمپنیز تو ای کامرس سے ریلیٹڈ کمپنیز میں جاپس کی کافی ڈیمانڈز ہے ابھی ریسینٹلی فلپ کارٹس نے فور تھاؤزنڈ سے زیادہ جاپ آپننگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی ایمیجون نے بھی ڈیکلیر کیا ہے کہ وہ ابھی کامنگس ٹائمنگ میں ہی کافی جاپ ہیرنگ کرنے والا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ سٹیپ ڈیلز اور اور بھی اگر آپ دیکھیں گے جو کی ای کامرس کی کمپنیز ہیں اور ای کامرس میں جس طرح سے پردان منتری جی نے ابھی ہمارا آتم نربربھارت بنانے کے لئے اتنا بڑے پیکج کی گوشنا کی ہے تو وہاں پہ اور بھی نئی کمپنی جو ہے وہ اب نئے بزنسز کو کھڑا کریں گے ای کامرس میں اور اگر نئیو بزنسز سٹارٹ ہوں گے تو وہاں پہ نئیو اپورچنیٹیز نئیو جاپ اپورچنیٹیز بھی ہوں گی تو اگر آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جس کے ذریعے آپ ای کامرس میں جاپس کے لئے جا سکتے ہو تو آپ کو ضرور اس کے لئے ٹرائی کرنا چاہیے نمبر تھرڈ جو سیکٹرز ہے فرینڈ جو کی آپ کو کوبیٹ اس کوبیٹ ڈائنٹین کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ جاپ ایبلیبل کرا سکتا ہے وہ ہے فرینڈز آپ کے لئے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور آئیٹی سیکٹرز یہاں دوستو ڈیجیٹل مارکٹنگ کہہ لیچے سوپیر ڈبلیپنٹ میں آ سکتے ہیں آئیٹیز میں آپ آ سکتے ہیں یہ سیکٹرز کافی جاپ اپورچنیٹیز کریٹ کریں گے اب لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہے وہ اب آن لائن کی طرف زیادہ ہوگا آپ جو ہے وک فروم ہوم کی طرف زیادہ ہوگا تو وہاں پہ آن لائن سے ریلیٹیڈ جو پروڈکٹس ہیں جو کمپنیز ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی کافی زیادہ ڈیمانڈز ہوگی ڈیجیٹل مارکٹر کی ڈیمانڈز کافی زیادہ بڑھے گی سوپیر ڈبلیپر کی زیادہ ڈیمانڈز بڑھے گی ایپ ڈبلیپر کی زیادہ ڈیپانڈز بڑھے گی تو اگر آپ کا جاپ پروفائل اس ٹیپ کا ہے تو آپ کو ضرور ان سیکٹرز میں اپنے لئے جاپس کے لئے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ ابھی کامنگ ٹائمنگز میں ان سیکٹرز میں کافی اچھی جاپ آپننگ ہونے والی ہے اور کافی بہتر سیف جون میں آپ کا کریئر ان انڈسٹریز کے اوپر رہنے والا ہے تو آپ کا جاپ پروفائل اگر اس کو شوٹ کرتا ہے تو آپ کو فرینڈ جرور اس سیکٹرز کے لئے اس سیکٹرز میں آپ کو جاپس کے لئے آگے بڑھنا چاہیے نمبر فور جو جاپ سیکٹرز ہوگا فرینڈز جس میں کہ ہمیں اس کو بیٹ 19 کے دور میں سب سے زیادہ جاپ ایبلیبلیٹی ہو سکتی ہے وہ ہے فرینڈز آن لائن انٹرینڈمنٹ جیہاں دوستو اب انٹرینڈمنٹ بھی کافی چینج ہوگا جس طریقے سے اب کوبیٹ کی وجہ سے سینیما ہال، تھئیٹرز، مالز ان میں اب جو اٹینڈنس سے وہ کافی کم رہے گی تو ایسے میں اگر انٹرینڈمنٹ انڈسٹریز کو رہنا ہے فلم انڈسٹریز کو رہنا ہے سیریلز کو رہنا ہے تو یہاں پہ ان کو اپنا آن لائن انٹرینمنٹ پلیٹ فارم کو ڈیبلپ کرنا ہوگا آن لائن سٹریمنگ سے ریلیٹیڈ جو ہے پلیٹ فارم کو ڈیبلپ کرنا ہوگا جیسے کی نیٹ فلکس کو اگر آپ دیکھیں ایمیزون پرائیمز کو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائپ کی نئے نئی اپلیکیشنز اور نئے نئی کمپنیز ابھی آئیں گی جو آن لائن انٹرینمنٹ کے اوپر وزنس کریں گی اور اگر آپ کا ایکسپیرینس جو پرانا پریویس ایکسپیرینس ہے اگر وہ آپ کو آن لائن انٹرینمنٹ کی اور جاب کرنے کے لئے پرمیشن دیتا ہے تو آپ کو ضرور ان کمپنیز کی اور آگے بڑھنا چاہیے ان کے پاس میں کافی جاب کی ڈیمانڈ اب کمنگ ٹائمنگز میں آنے والی ہے کیونکہ جو کمپلیٹ انٹرینمنٹ ہے وہ اب ان ہاؤس ہی ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ اتنی جلدی باہر نہیں نکلنے والے کوبیٹ نائنٹین کافی لمبے دور تک ابھی رہنے والا ہے اور اس وجہ سے اب ہمیں اپنے انٹرینمنٹ کے لئے بھی آن لائن کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہونا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو آن لائن سٹریمنگ ہے آن لائن انٹرینمنٹ ہے وہاں پہ جاب کے آپشن کافی ڈیمانڈ پہ ہونے والے ہیں نمبر فائی پہ جو جاب سیکٹرز ہوگا فرینڈ جس میں کی کافی جاب کی ایبلیبلیٹی ہوگی جسٹ ابھی اسی دور میں کوبیٹ نائنٹین کے دور میں اور اگر آپ کے پاس کرنٹلی کوئی جابس نہیں ہے تو آپ کو نمبر فائی جو کی ہے لوجسٹک جہاں دوستو لوجسٹک میں کافی جابس کی ڈیمانڈ ہوگی کیونکہ اب جو اسینشل سربیسز ہے کافی دنوں سے پورا لوگ ڈاؤن تھا سربیسز بند رہے تو جو سٹاکس ہے وہ ایک ہی جگہ پہ سٹور ہو رکھا ہے اس سٹاکس کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ پہ پہنچانے کے لئے جو ہے سٹوریزز ہیں ٹرانسپورٹیشنز ہیں تو یہاں پہ جو سپلائی چین مینیزمنٹ جو ہے تو لوجسٹک میں کافی جابس کی ڈیمانڈ بڑھیں گی کیونکہ جو پرانے جو سٹاپس ہیں وہ کافی لوگ چھوٹی پہ چلے گئے ہیں یا کافی لوگوں نے جاب چھوڑ دیا ہے کافی لوگوں کو جاب سے ہٹا دیا گیا ہے تو وہاں پہ لوجسٹک میں کیونکہ یہ اسینشل سربیسزز سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں پہ بھی کافی جابس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اب ہونے والی ہے تو اگر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ لوجسٹک سیکٹرز کو سوٹ کرے گا تو دیفنیٹلی آپ کو جو ہے لوجسٹک کے اوپر اس پر جابس کے لئے جانا چاہیے کیونکہ لوجسٹک میں ابھی جو ڈیمانڈ سے وہ کافی بڑھنے والی ہے کیونکہ جو سارا جو سٹاکس ہے وہ ابھی ایک ہی جگہ پہ ہے اور اس کو یہاں سے ریلیج کرنے کے لئے لوجسٹک کے اوپر کافی نیو جابس کی اوپننگ ہونے والی ہے بڑھیں گے نمبر سکس ایکٹرز کی اور فرینڈز کی آپ کو جاب دیکھنی ہے کیونکہ کوبیٹ آئینڈین کے اس دور میں آپ کے پاس میں جابس نہیں ہیں اور آپ جابس کو سرچ کر رہے ہیں کی کون سا سیکٹرز آپ کو سوٹے بل جابس دے سکتا ہے جو کی آپ کے پریبیئیس جاب ایکسپیرینس کو بھی جاب پروفائل کے ساتھ میں سوٹ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکے تو ایسے میں کون سا سیکٹرز آپ کے لئے بیرس ہو سکتا ہے جس میں آپ کو بہت اچھے سی جاب مل سکتی ہے اور فٹا فٹ آپ کو اس سیکٹر پر جاب مل سکتی ہے تو نمبر سکس پہ ہے فرینڈز آپ کے لئے انٹرنیٹ اور براد بینڈ جی ہاں دوستو انٹرنیٹ اور براد بینڈ کی ڈیمانڈز کافی بڑھنے والی ہے جو انٹرنیٹ سے سربیسے سے جو انٹرنیٹ سربیس پروائیڈرز ہیں جیسے کی دین ہے جو بھی انٹرنجیو ہے ایرٹیل ہے جو بھی جن کو براد بینڈ سربیسے ہیں انٹرنیٹ سربیسے ہیں ان کمپنیز میں انٹرنیٹ سربیسے پروائیڈرز کی ڈیمانڈز بڑھنے کی وجہ سے اب ان سیکٹرز میں انٹرنیٹ اور براد بینڈ میں کافی جاب نکلنے والی ہے کافی نئی جاب کی ہائرنگ ہوگی اور اگر آپ کا ایکسپیرینس اس جاب کے لئے سوٹ کرتا ہے جو ہے جاب کے لئے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ اس سیکٹرز میں بھی کافی نئی جاب کی اوپننگ آپ دیکھنے کو ہمیں ملے گا بڑھیں گے ہمارے آخری سیکٹر کی اور فرینڈز کیونکہ اس کوبیٹ کے دور میں آپ جاب سلاس رہے ہو تو آپ کے لئے یہ سیون سیکٹرز کافی ویلیویل ہوں گے کی کون سا سیکٹرز آپ کے پرانی پروفائل کے اکورڈنگ آپ کو اس نیو سیکٹرز میں جاب دلا سکتا ہے تو وہاں پہ ہمارے نمبر سیون پہ جو آپ کے لئے ہے فرینڈز وہ ہے آن لائن ایڈیوکیشن جہاں دوستو اب ایڈیوکیشن کا سسٹم بھی کافی بدلے گا کیونکہ ابھی کوبیٹ کے اس دور میں ہم گھروں سے باہر کم نکلا کریں گے تو ایسے میں جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم ہے ابھی سکولز نے پورا آن لائن سسٹم شروع کر دیا انسٹیجوشنز نے کالیجز نے اب جو ہے ان کو آن لائن کرنا ہوگا اگزامز آن لائن ہوگی آسینڈمنٹ آن لائن ہوں گے ایڈیوکیشن آن لائن ہوں گی تو یہاں پہ آپ کو جو ہے آن لائن ایڈیوکیشن پلیٹ فارم کے اوپر اگر آئی ٹی سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا کریئر ہے آپ کی نولیج ہے آپ اگر آئی ٹیز میں جواب کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور آن لائن ایڈیوکیشن کی طرف جاپس کے لئے جانا چاہیے کیونکہ اس سیکٹرز میں اب جاپس کی کافی ہائرنگ ہوگی کیونکہ جو سٹارپس ہے یا جو پرانے لوگ ہیں وہ کافی لوگ ہیں جو نہیں ہیں جن کے پاس میں ایسی سکلز ہے کہ وہ کمپلیٹلی اس سیٹ اپ کو رن اپ کر سکے تو ایسے میں جو لوگ پہلے سے ایکسپیرینس ہے اگر وہی لوگ اس میں آکے کام کریں تو بہت تیجی سے اس انڈسٹریز میں ان کے لئے جاپ مل سکتی ہے اور یہ انڈسٹری کافی ورکنگ میں رہے گی کیونکہ اب آن لائن ایڈیوکیشن کے جریعے ہی بہت ساری چیزیں ایڈیوکیشن سیکٹرز میں ہوں گی تو اگر فرینڈز آپ کا ایڈیوکیشن سیکٹرز میں ہے اور آپ آن لائن میں اگر آپ جاپس کے لئے جا سکتے ہو تو ضرور آپ کو اس سیکٹرز میں جاپس کے لئے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ کافی جاپس کی نئی ہائرنگ اب اس سیکٹرز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ دی فرینڈز آپ کے لئے سیون ایسے سیکٹرز جن میں کافی جاپس کی ڈیمانڈز ہونے والی ہے اس کو بیٹ 19 کے دور میں یہ سیون کے سیون ایسے سیکٹرز ہیں جو کو بیٹ 19 کے بعد بدلے ہیں اور ان سیکٹرز میں اب کو بیٹ کی وجہ سے کافی نئی جاپس کی ڈیمانڈز آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی تو آئے ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اور آپ کے لئے ہیلس فل رہی ہوگی کیونکہ اس وقت آپ جو آپ کی پرابلم ہے وہ جاپ ہے آپ لوگ جاپس جو ہے وہ تلاس رہے ہیں تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو ایک ایسی ویڈیو پروائید کی جائے جس سے کہ آپ کو نئی جاپس کو سرچ کرنے میں کافی ہیلپ لے تو اگر آپ جاپس رونڈ رہے ہیں تو آپ ضرور ان سیون سیکٹرز کی اور گوھر کریں ان کو دیکھیں اور ان میں اپنی پروفائل کے مطابق آپ ان سیکٹر میں جو بھی آپ کو شوٹ کرتا ہے اس سیکٹر میں جرور آپ جاپس کے لئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس میں سیکسس ضرور ملے گی تو فرینڈز اگر ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سانسانت میں اگر یہ ہیلپ فل ہے آپ کے لئے اور آپ چاہتے کہ یہی فائدہ آپ کے فرینڈز بھی لیں تو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے نولیجیبل اور آپ کے لئے سکلز پول ویڈیو آپ کو ہمارے اس چینل کے اوپر ریگولر آپ کے لئے اپلوڈ کی جاتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ گھر بیٹھے اپنے سکلز کو ہمارے اس چینل کے ذریعے بلڈپ کر سکتے ہیں تو چلے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھار